اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دھوم پلاس نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی خبروں کا آباس کرتے ہیں آگے چلتے ہیں خبروں کی جانب ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں روزہ کے بے شمار جسمانی اور روحانی فائدے ہیں روزہ نہ صرف مختلف امراض سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسان کو روحانی طور پر بھی تقویت فراہم کرتا ہے روزہ سے انسانی جسم کو اور کون کون سے فائد پہنچتے ہیں جانتے ہیں رحیم یارخان کی اس ریپورٹ میں نماز پڑھنے سے انسان کی تمام بیماریوں دور ہو جاتی ہیں جیسے کینسر بریڈ پریشر اور شگر وغیرہ کے مریض ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے سعیدے میں جاتے ہیں یا رکو میں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سعیدے کی برکت سے رکو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرما لیتا ہے اور میں تمام مسلمانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی مسلمان میرے بھائی رہ رہے ہیں اور پانچ وقت نماز پڑھیں اور پانچ وقت نماز کو اپنا مسکن بنا لیں انشاءاللہ العزیز دنیا بھر کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں روزہ رکھنے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسان کے لیے مخصوص دینی فضاء پیدا ہوتی ہے طبی مہرین کے مطاوق روزہ کے بیشمار فوائد ہیں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ روزہ سے انسان کو بہترین سکون اور روحانی تسکین پہنچتی ہے روزہ دار کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے روزہ جیسی جسمانی صحت اور روحانی پاکیس کی گار زامن ہے روزہ دار پورا سال تندرست و طوانہ رہتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دھوم پلاس نیوز